بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤں گی چولے پہ بھی اور اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں تو ریسپی آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس لئے آپ نے بینہ سکپ کی اس کو انٹ تکواج کرنا ہے اور یہاں پہ شروع کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں میں نے ایک بڑا بول لیا ہے اور اس میں میں نے لے لیا ہے دو انڈے اور ساتھ ہی میں نے اس میں لے لیا ہے آدھا کپ آئل آپ آئل کی جگہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک گلاس میں نے یہاں پہ لیا ہے دودھ اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے کچھ اور انڈے ساتھ ہی ایک ٹیپو سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے نمک دو ٹیپو سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے چینی اب انگیڈینز کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیک کیجئے کہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بسکٹ کا جو مٹریل ہے وہ تیار کیا جاتا اور بلکل اس کا کرسٹ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کوئی کوکیز وارہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو مزید فلیور فل بنانے کے لیے میں اس میں ڈالنے ہیں ایک ٹیپ اسپون بھر کے تل اگر آپ چاہیں تو سکرپ کر سکتے ہیں اور اس کے جگہ صرف زیرہ بھی ڈال کے آپ کام چلا سکتے ہیں پھلکل اس کا ایسا فلیور آئے گا جیسے آپ زیرہ پلس کا کوئی تیسٹ آپ کے موہ میں آ رہا ہو تو یہ سارا جو لیکویڈ ہے یہ تیار ہو گیا ہے اس میں ہم اب ڈال دیں گے میدہ اور میدہ کتنا ڈالنا ہے بلکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو کچھ اوری کے جیسے بھی بتائی تھی نا کہ جتنی ریکوائیمنٹ ہوگی اس لیکویڈ کی اتنا میدہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی کتنا پتلا پتلا لگ رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں مزید میدہ ڈالیں گے اور ہم نے اس کی ایک سخت سی ڈو بنانی ہے جو ٹائٹ سی ڈو ہوتی نا تاکہ ہم اس کو بعد میں اچھے سے ہینڈل کر سکیں تو یہ میں نے مزید میدہ چھان کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ جب صحیح طریقے سے گون دے گا وہ ہاتھ سے ہی گون دے گا تو میں اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو یہاں دیکھیں یہ دیکھیں ٹائٹ سی ہے ایسے ہی آپ نے اب مزید کوئی لیکوڈ وغیرہ اس میں استعمال نہیں کرنا بس میدہ ہی ہم نے اتنا ڈالنا ہے تو جو میدہ ہے اس کے اندر میں سارا کور کر لیتی ہوں گون کے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اچھے سے گون لیا ہے دو سے تین میڈل زیادہ گوننا بھی نہیں ہے اس کو کہ یہ نہیں کہ آپ نے بڑے زیز کی مکیاں لگانے لگ پڑنا ہے تھک جائیں گے اتنا اس کو گوننا بھی نہیں ہے ہم نے صرف اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں کوئی خوشک جو میدہ ہے وہ باقی نہ رہیں باقی آپ دیکھیں اندر اس طرح کھول کے دیکھیں یہ پھٹا پھٹا ہے نا بیچ میں کیونکہ اس کو میں نے بہت زیادہ نہیں گوننا اس کو زیادہ گوننا نہیں ہے تو اب ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے تک اس کو کور کر کے رکھ دیں سائٹ پہ اور اس کا پہلے ہم کرتے ہیں تیار اس کی فیلنگ جو ہم نے اس کے اندر اس کو فیل کرنا ہے چکن کی ہم پیٹس بنا رہے ہیں تو چکن کی ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے آئل اور ایک کیوب میں نے ڈال دیا ہے ادھر کلسن کے پیسٹ کا یعنی کہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ساتھ ہی میں نے ایک پیاز ہے جسے سلائس میں کٹ کیا ہے وہ اس کے ساتھ ڈال دیں گے ہلکا سا کھوک کریں گے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھر کلو چکن کا کیمہ اب کیمہ کو پیاز اور ادھر کلسن کے ساتھ اتنا کھوک کر لینا ہے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے جو اس میں مویسچر ہو وہ سارا ڈرائی ہو جائے خوشک ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں ڈرائی ڈرائی ہو گیا ہے یہ اب میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بھر کی میدہ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی ایسی کوکیز ہوا رہا یا کوئی پیٹیس بناتے ہیں تو اس کے اندر وائٹ سوس بنا کے ڈالتے ہیں الہیدہ سے لیکن یہ جو ریسپی ہے اس میں آپ کو الہیدہ سے وائٹ سوس بنانے کی ضرورت نہیں ہے دو ٹیبل سپون میدہ ڈال دیں اس میں اور چکن کے ساتھ اس کو پانچ منٹ کے لیے بھوننا ہے یہاں تک کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ہلکہ ہلکہ کلرانا شروع ہو گیا ہے اور ایک خوشبو بھی آنے لگ پڑے گی اتنی دیر ہم نے اس کو میدے کو اس کی چکن کے ساتھ ہی بھون لینا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے نمک نمک کے ساتھ اسے مکس کریں گے اور یہاں پہ جو میں نے شیملا کی مرچ لی تھی ایک پاو شیملا کی مرچ تھی ہے اسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور تھوڑی سی میں نے یہاں پہ سلائس میں کٹ کی رہی ہے بند گو بھی وہ میں ڈال دوں گے اس کے اندر اور ایک پاو میں نے لی ہے گاجر یہ بھی میں نے باریک چوپ کی ہوئی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ میں ڈالوں گی اس میں spices ایک ٹیبر سپون میں لی ہے کٹی ہوئی کالی مرچ پیسی ہوئی نہیں لینی ہے اپنے کٹی ہوئی لینی ہے اور ایک ٹی سپون میں لی ہے سفیر مرچ ساتھ ہی میں دو سے تین ٹیبر سپون ڈال دوں گی اس میں چلی ساوس اور دو ٹیبر سپون میں اس میں ڈالوں گی سویا ساوس ٹھیک ہے بس یہی اس میں انگریڈنس جائیں گے انہیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم کیا کرتے ہیں جب وائٹ ساوس بناتے ہیں تو اس میں ہمیشہ دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں پہ دودھ کا استعمال نہیں کر رہی میں جو سبزیاں ہیں اسی کے جو مویسچر ہوگا اسی کے ساتھ میں اس کو کوک کروں گی جو میدہ ہے اس مویسچر کے ساتھ ہی کو کوکے بائنڈ کر لے گا اس سارے مکسچر کو علیدہ سے ہمیں دودھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب ہم اکثر دودھ ڈال کے بناتے ہیں وہ جب پکتا ہے اس ٹائم تو وہ لگتا ہے کہ یہ فیلنگ صحیح تیار ہو گئی ہے بائنڈ ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا جو سبزیاں ہیں وہ اپنا مویسچر ریلیز کرتی ہیں پانی چھوڑ دیتی ہیں تو وہ فیلنگ جو ہے بھی بعد میں چپ چپی ہو جاتی ہے جو بھی چیز میں ہم فیل کرتے ہیں وہ پھر کھل جاتی ہے فیلنگ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسی مویسچر کے ساتھ سے پنایا ہے تو یہ جڑ گیا ہے بائنڈ ہو گیا ہے تو مجھے علیدہ سے مزید کسی لیکوڈ کی اس میں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سبزیوں کے ہی پانی میں اس مہدی کو کوک کر لینا ہے اب اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں دیکھیں یہ جو مہدہ ہے جو ہم نے گون کے رکھا تھا آرڈے کی جو ڈو ہے یہ خود بخود رکھے رکھے ہی سوفٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ سے ڈھل گئی جیسے کسے کہتے ہیں تو یہ اب اندہ سے پھٹی پھٹی نہیں ہے بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں نے بچھا لیا ہے یہاں پہ دست کر لیا ہے میدہ اور اسی کے پر میں نے یہ دیکھیں زبردست بڑی سی ایک روٹی بنا لی ہے بڑی سی جگہ ہے یہاں پہ بنا لی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر کے چھوٹی روٹیاں بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ رولنگ پین کے ساتھ میں نے اس کی جو ہم ریگولر روٹی بناتے ہیں اسے تھوڑی سی ٹھکنس زیادہ رکھنی ہے بس ٹھیک ہے اور ہم اسے کسی بھی چیز سے کوکی کٹر ہو آپ کے پاس بڑی سائز کا وہ لے لیں کوئی ڈھکن ہے وہ لے لیں میرے پاس یہاں پہ گلاس ہے تو میں اس کو گلاس سے کٹنگ کر لوں گی تو میں نے اس کی دیکھیں اتنے سائز کی چھوٹی روٹیاں بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہ آرام سے کٹ ہو جائیں گی تو آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی ایسا برطن یا کوئی ڈھکن وغیرہ ہوتا ہے جس سے آپ ایسے کام چلا سکتے ہیں اتنا بڑا کوکی کٹر تو نہیں ہوتا کہ میرے پاس جو کٹر ہیں وہ چھوٹے ہیں اور میں جب بھی یہ پیٹس بناتی ہوں تو فاق سے میں اس گلاس سے ہی بناتی ہوں تو میں نے کبھی خریدنے کی بھی زہمت نہیں کی اتنا بڑا کوکی کٹر کہ میں خرید لوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ سارے یہ بنا لیے ہیں میں ساری اس کی جو کٹر ہیں کٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اچھا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کچھ روٹیاں میں نے بڑی بنائی ہیں سائز میں کیونکہ میں نے دو ڈیزائن کے پیٹس پتیار کرنے ہیں اور کچھ میں نے چھوٹی بنائی ہیں تو ایسے کوئی آپ گھر میں بول ہو اس سے کٹ کرنے گلاس سے کٹ کرنے اب یہ جب باقی بچا ہوا میٹریل ہے یہ بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹی والی جو روٹی ہے وہ میں نے بچا لی ہے اور اس پر میں نے برش کے مدد سے لگا دیا ہے پانی ٹھیک ہے پانی لگا کے درمیان میں آپ نے رکھ لینی ہے فیلنگ کناروں پہ آپ نے فیلنگ کو نہیں جانے دینا بس کناروں سے آپ اس طریقے سے دوسری روٹی کے ساتھ اس کو چپکا دیں یہ دیکھیں جیسے ہی آپ پانی لگائیں گے میدہ جو ہے پانی کو فٹا فٹ یعنی پکڑتا ہے مویسٹر کو وہ فوراں ہی اس کو چپکا لے گا الگ سے کوئی انڈا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اس ریسیپی میں اکثر انڈا بھی لگایا جاتا ہے لیکن میں صرف اوپر سے اس کو برش کروں گی اندر میں پانی سے ہی کام چلا لیتی ہوں اور یہ اچھی فیلنگ بائنڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور فوق کی مدد سے میں نے اس کو اچھے سے دبا دیا ہے میں ایک اور بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پانی آپ نے اچھے سے لگانا ہے اس میں دیکھیں روٹی پہ شائن آ رہی ہے پانی کی ایسے اور سینڈر میں آپ نے فیلنگ رکھنی ہے بہت زیادہ آور فیل بھی نہیں کرنا اس کو بس اتنی ہی اس میں ہم فیلنگ رکھیں گے یہ دیکھیں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے سائیڈوں سے دباتے جائیں ایسے اور فوق کی مدد سے اس پہ نشان لگا دیں جو دیکھنے میں خوبصورت بھی لگیں گے اور یہ اچھے سے پریس بھی ہو جائے گا ایک تو یہ ڈیزائن ہے جو میں نے آپ کو سکھا دیا ہے آسان بھی ہے آپ کی مرضی ہے دونوں میں سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں دونوں بھی بنا سکتے ہیں یہ دوسرا ہے اس پہ بھی میں نے بڑی روٹی پہ بھی اچھے سے لگا دیا ہے یہاں پہ پانی درمیان میں رکھ دی ہے یہاں پہ میں نے فیلنگ اور اس کو میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ایسے چننٹ دیتے ہوئے ایسے آپ نے اس کی تیار کر لینی ہے ایک پیڑا یہ دیکھیں ایسے ایک پوٹلی سی بنا کے اس کو آپ نے جو اس کے اہجیز ہیں سب آپ نے سیل کر دینا ہے یہاں پہ دبا کے ایسے ٹھیک ہے کوئی فیلنگ اس کی باہر نہ آئے ایسے گول گول میں ایک اور آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے کہ آپ نے پانی لگانا ہے سینٹر میں فیلنگ رکھنی ہے اور جو پانی والے ایجیز ہیں انہیں آپس میں پکڑتے ہوئے چننٹ دیتے ہوئے ایسے چپکاتے جانا ہے اس کی ایک پوٹلی بنان لینی ہے اور سارے جو کنارے ہیں اس کو سیل کر دیں ایسے کر کے دباتے ہوئے بس بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے سارے پیڑے بنائیں ایزیلی ریلیکس ہوکے بیٹھ کے بنالیں تو یہاں دیکھیں سارے وہ میں نے بنا کے جو پیٹس ہیں وہ رکھ دی ہیں سائٹ پے اور اب ہم اس پر تھوڑی اسی ڈیزائننگ کرتے ہیں بچوں کو دیکھنے میں زیادہ پیاری لگتی ہے مہمان گھرائیں تو وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو کچھ چینج ہونا چاہیے پکانے میں کھانے میں تھوڑا سٹائل بھی چینج کرنا چاہیے کھانے کو تو کیا ہے وہ سیدھے سیدھے بنا کے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک بلوں والی سی چھٹیا سے ٹائپ بنا لی ہے اس کی یہ ایسے ٹھیک ہے جیسے کوئی مغزی نہیں ہوتی وہ آپ نے بنا لی نہیں ہے اس کی اب جو پیڑے کی اوپر والا حصہ ہے اس پہ بھی ہم لگائیں گے پانی جیسے ہی پانی لگے گا میدے پہ دوسرا میدہ اس کو فوراں ہی چپکا کے پکڑ لے گا ٹھیک ہے اس کو بائنٹ کر لے گا تو یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم نے اس کی ایک شیف دینی ہے باسکٹ والی جیسے کوئی باکٹ ہوتی نا اس کے اوپر راؤن میں جیسے کوئی ڈھکن لگا ہوتا ہے یہ شیف دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا توڑ لیا ہے اس کے کنارے پہ بھی پانی لگا لیں اور اس کو ایسے کر کے دبا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور باسکٹ کے اوپر ڈھکن کے اوپر ایک وہ بھی ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا جو ہینڈل ہوتا ہے اس کو کیا کہنا چاہیے اسے ہولڈ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ بھی ہم اس کا آٹے کا ہی بنائیں گے میدے کا اور اس کے پر یہ چپکا دیں گے دیکھیں کیا زبردستی ایک بن گی یہ جب تیار ہوگی بن کے اس پر کلر آئے گا یہ بہت خوبصورت لگیں گی دیکھیں میں نے ساری بنا کے تیار کر لی ہیں ایسے ایک اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کیسے میں نے بل دیا ہے یہ دیکھیں پتلی پتلی سی میں نے میدے کی یہ سٹکس کٹ کر لی تھی ایسے کر کے آپ نے اس کی جیسے چھوٹیا بنانی ہے بل دیکھیں اور برش کر کے پانی لگا کے بیڑے پہ اچھے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی لگا لینا ہے اور اس کے اوپر قریب سے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسے کر کے آپ نے چپکا لی نہیں ہے یہ آرام سے چپک جائے گی بلکل بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی چپکانے میں یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہلکا سا پانی لگا لیں ایسے اور اس جوڑ کو بھی پانی کے ساتھ چپکا دیں ٹھیک ہے اور اوپر چھوٹی سی اس کی ہینڈل بنا دیں یہ دیکھیں بس یہ ساری بن کے تیار ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں لگاؤں گی اس پہ انڈا تو انڈے کی میں نے صرف زردی لی ہے تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے سر کا اس سے بڑی اچھی شائن آتی ہے اس کے اوپر اور ہم اس کو برش کر لیں گے تو ایک جو پلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں کروں گی بیک یعنی کہ اس میں کڑائی میں جو چولے کے اوپر تو آپ نے کم سے کم اس کو چالیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ آپ نے اسے کک کرنا ہے تو بہت اچھا اس کا کلر آ رہے گا اور ایسے ہی ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ پہ آپ اس سے اوون میں بھی چالیس منٹ کے لیے بیک کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ ہو گیا بیکنگ کا کیونکہ اس سے آپ کی آئل کی بھی بچت ہوگی مہنگائی کا دور ہے آپ اس کا بھی پیٹس یعنی کہ اوون میں بھی بنا سکتے ہیں بینہ تیل کو خرج کیے اب اگر اوون نہیں ہے یا آپ بیکنگ نہیں کرنا چاہتے اور فرائی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کو فرائی کر کے بھی دکھا دوں گی کہ اسے فرائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے انڈا اچھے سے برش کر لیا ہے اوپر سے میں نے اس کے اوپر تل ڈال دیئے ہیں اور یہاں دیکھیں میں نے رکھ دی ہے یہ کڑائی اس کے اندر سٹینر رکھ دیں اور جو چھوٹی والی ٹری ہے یہ دیکھیں ایسے اس کے درمیان میں رکھ دیں گے اور میڈیم فلیم پہ بہت نہ تہائی ہو نہ بہت لو ہو بس آپ نے چالیس میڈز کو بیک کرنا ہے یہ میں اوون میں ایک ساسی دگری سینٹی کریٹ پہ چالیس میڈ کے لیے بیک کروں گی اور یہاں دیکھیں میں نے آئیل بھی رکھ لیا یعنی آپ کو کیوں اسکیوز نہیں چلے گا جی مایکرو ویویو نہیں ہے اوون نہیں ہے یا بیکنگ کیسے کریں یا کچھ بھی یعنی گھی نہیں ہے تو اتنی مہنگی فرائنگ کیسے کریں تو میں نے دونوں تینوں دیکھیں ہلکی ہلکا سا اس نے پر فلو کرنا شروع ہوا بلکل ہلکی آنج پہ آپ نے کوک کرنا ہے بلکل تیز آنج پہ نہیں کرنا میدان در سے کچھا رہ جائے گا اس کا ٹیکچر وہ نہیں آئے گا دیکھیں اس کا میں فلیم دکھا رہی ہوں کتنا لو فلیم ہے اتنے لو روک روک کے آپ کو سمجھایا ہے تاکہ اچھے پیٹیس جو مزیدار خستہ ہوتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں ایزی لی تیار کر سکیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کلر نظر آ رہا نیچے سے کلر آ گیا تھا اوپر کی سائیڈ سے نہیں آیا تو میں جا زہن میں پلٹ دینا چاہیے تو میں نے اس کو ہلکا پلٹ دیا دوسری سائیڈ سے بھی کلر آنا شروع ہو گیا ہے کوئی بات نہیں اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑتے ہیں اور اس کے پر بھی اچھے سا کلر آ جائے گا تو میں آپ کو سارے ہی تیار کر دیکھاتی ہوں یہاں پہ بھی دیکھیں جو فرائن کے ہیں وہ جیسے پھٹ گئی ہے دو تو اس کا یہی ریزن ہوتا ہے کہ آپ جو دو ہے وہ پرفیکٹ بنی ہے بہت کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں تو اس لئے یہ دیکھیں اوپر سے کھل چکے ہیں جگہ جگہ سے اب میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ بھی بن کے تیار ہو گئے ہیں سارے یہ دیکھیں انہیں بھی ہم نکال لیتے ہیں تو چاہے چولے پر بیکنگ کر لیں آئل کی بچت ہو جائے گی اور آپ کا اوون نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں اور یہ جو ہیں یہ چولے پر تیار ہوئے ہیں یہ بھی زبردست کلر لگ رہا ہے اور یہ جو میں نے فرائی کیے ہیں ان کا کلر بھی بلکل ڈیفرنٹ اور مزیدار لگ رہا ہے تھوڑا سہی ان کے اکول کلر آیا ہے اور یہ سب سے آگے رکھی ہوئے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں اس کی باسکٹ بنی ہوئی اور یہ میں نے آون میں بیک کیا ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ساری ریسپی آسانی سے سمجھ آگئی ہوگی تو یہ جو فرائنگ کیا ہوگا ہے یہ چیک میں نے اس ڈیزائن کا بھی بنایا تھا یہ ایک ہی پیس رہ گیا تھا تو میں نے اس کو دبل کر 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 آگے دیکھیں اندر تک کر 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 چکر کتنا زبردہ سے بسکٹ والا فلیور ہوگا اور اندر چکن کی فلیور ہوگی تو بائٹ لیتے ہی موہ چک کر آ دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو اپنے ایسے ہی سرف کر 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 کتنگ کر ایسے تھوڑا سا سٹائل نیا ہے دیکھنے والوں کو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے کتنی اچھی فل ہوئی ہوئی باسکٹ اندر سے اور کھانے میں پہلی بائٹ لیتے آپ کو مزہ آ جائے گا اور اتنی زبردست خوشبو پھیلی بیئے پورے کچن میں یقین کریں بچے اکیڈمی سے آتے ہی ان کو خوشبو سے اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے گھر میں پیٹیس بنے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہ پیٹیس ہے جو میں چھولے پہ بیگ کیا میں امید ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی سٹیپ بائی سٹیپ ریسیپی کو نوٹ کریں اور چینل پہ نئے ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بریس کریں اور میری محنت تاکہ ضائعہ نہ ہو تو آپ میری حوصلہ افضائی کریں اور اگر ریسیپی ریسیپی